بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ایسے کون سے طریقے ہیں جن کو کہ اگر ہم ایڈاپٹ کریں تو ہم ایڈاومنل فیٹ یا جو دون نکلی ہوتی ہے یا پیٹ کی زائل چربی کو ہم کم کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ فیکس بتاؤں ہم نے دیکھنا ہے کہ آخر ایڈاومنل فیٹ جمع ہوتی کیوں ہے ایکشلی آج کل اس دور میں اتنی زیادہ مصروفیت ہو گئی ہے کہ انسان کو چوبیس گھنٹے بھی جو ہے وہ کم لگتے ہیں اور ہر وقت انسان کام 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 کے اندر ہی مصروف رہتا ہے اس لیے انسان کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے پروپر لی ٹائم نکال سکے کہ جس سے کہ وہ اپنی صحت کی طرف پروپر توجہ دے سکے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ جنگ فوڈز کھا لیں گے یا کوئی اور ایسا کریں گے کہ ان کے بعد ٹائم نہیں ہے کہ اپنے لیے صحت کے لیے وہ واک کریں پارک میں جائیں اچھی ہے اب وہ ہواواری جگہوں پہ کچھ دیر کے لیے جائیں کہ سستا سکیں لیکن اگر وہ یہ چیزیں ایڈاپٹ کریں تو ان کی صحت بہت اچھی ہو سکتی ہے اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ٹمی فیٹ کو ہم کس طرح سے کم کر سکتے ہیں اس میں سب سے جو زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے کہ ہم اپنی ہائیڈریشن کو اچھا رکھیں ہائیڈریشن سے مراد کیا ہے ہائیڈریشن سے مراد ہے کہ ہمیں وارٹر انٹیک اور سب سے جو اچھا ہائیڈریشن کے لیے ہے وہ پلین وارٹر ہے اس سے اچھا ہائیڈریشن کا اور کوئی سلوشن نہیں ہے کہ ہم چھے سے آٹھ گلاس پانی کے پی یں ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ جتنے ریاکشنز باڈی کے اندر ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پانی کے اندر ہی ہوتے ہیں ان کو انگریڈینٹ وارٹ انگریڈینٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے ساتھ اب ہائیڈریشن کو کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں ضرورت تو نہیں کہ ہر وقت ہم نے پلین وارٹر ہی پینا ہے اگر اس کے متبادل اگر کوئی اور چیز ہم نے کرنی ہے تو اس میں ہمیں ہم گرین ٹی کا استعمال کر سکتے ہیں ایک یا دو دفعہ ہم گرین ٹی پی سکتے ہیں ہم گرین ٹی کے اندر معمولی سا ادرک ڈال سکتے ہیں سونف ڈال سکتے ہیں اجوین ڈال سکتے ہیں اس سے ہمارے ڈائیجیسٹیو سسٹم حاسمہ جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا اب ٹمی فیٹ کو کم کرنے کے لیے ہم اسپاگول ہسک کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن اب اس کو کتنی قوانٹریٹی بے ہمیں استعمال کرنا ہے ہمیں بہت زیادہ قوانٹریٹی میں بھی نہیں استعمال کرنا ہو کس فارم میں اس کو استعمال کرنا ہے اسپاگول ہسک جو ہے یہ ہم ایک چمچ ہم دوپیر کے وقت ہم دے سکتے ہیں پانی کے اندر مکس کرنے ہم نیمن بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور ایک جو ہے ٹیبل سپون ہم اسپاگول کا پانی میں مکس ایوننگ پہ کر کے ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے ٹاکسنز انٹرسٹائن کے اندر ہیں وہ سب کے ساتھ باڈی سے نکل جاتے ہیں پلس جتنے جتنا ایکسٹرا کلیسٹرول ہے ساتھ فیٹ انگریڈینس انٹرسٹائن میں پڑے ہیں اور ابزورب نہیں ہوتے وہ بھی سب کے ساتھ اس کے ساتھ مکس ہو کے وہ سب باہر جسم سے نکل جاتے ہیں اس طرح سے ڈائجیشن بہت اچھی ہو جائے گی اور ڈائجیشن اچھی ہوگی تو ابڈامینر فیٹ کم ہو جائے گی دیپوزیشن آف جو فیٹ ہے وہ ایبڈامینر ایڈیا پہ کم سے کم ہوگی اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہم اس پاگول کی فارم میں ہی فائبر میں فائبر کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں جن میں کہ جو سب سے ایک دیکھنے میں آیا ہے کہ ایپل ہے ایپل بہت اچھا فائبر کانٹنٹ ہے آڈو ہے آڈو میں بھی بہت اچھا کانٹنٹ ہے کوکمبر کھیرا جو ہے یہ فائبر کا بہت اچھا کانٹنٹ ہے اگر ہم یہ کہیں کہ جی اگر ہم سبزی کی فارمنگ کو کارڈ کے سب کو استعمال کریں تو یہ ہماری باڈی کے لیے بہت اچھا فائبر آئے گا جس کی وجہ سے سب ٹاکسنس باڈی سے باہر نکل جائیں گے ایک اور جو طریقہ ہے کہ ہمیں پروٹینز کی مقدار اپنی باڈی میں بڑھانی چاہیے جب ہم پروٹینز کو استعمال کریں گے تو اس سے ہماری جو ہے ایکسیس فیٹ باڈی میں نہیں ہوگی وہ ایسے سب باہر نکلتی جائے گی اور پروٹینز کو استعمال ہم کریں ہم مارننگ آورز پہ کر سکتے ہیں انڈے کی صورت میں ایوننگ پہ کر سکتے ہیں نائٹ پہ ہم کر سکتے ہیں لیکن ان دی فارم آف میٹ ہم کر سکتے ہیں لیکن میٹ کے ساتھ آئل گھی ان چیزوں کو کم سے کم استعمال کریں اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ تو پروٹینز ہوگی پروٹینز جو ہیں بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں ہمارے جو مسل جو بیرڈ اپ ہوتے ہیں وہ ان کو پروٹینز کی ضرورت ہوتی ہے اگر پروٹینز باڈی میں کم ہوں گے تو مسل ویسٹنگ شروع ہو جائے گی اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پروٹینز کا استعمال کریں لیکن اس کے ساتھ ہم نے جو اگر ہم گوش کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ فاظل چربی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ ایک فیکٹر ہو گیا اچھا نیکس جو فیکٹر ہے جو کہ آئی تنک کہ کافی امپورٹینٹ ہے ابڈومیل فیٹ یا ٹمی فیٹ کو کم کرنے کے لیے وہ ہے کہ ہم میدے کا استعمال کم کریں میدہ جو ہے نان کی صورت میں ہے اس کے بعد ہے کہ ہم میدے کی بنیوی جیسے سموسے ہیں مزہ تو بہت آتا ہے کھانے کا لیکن جب ہم دیکھیں تو سموسے جو ہیں وہ میدے سے بنیں گے اب میدے سے وہ سموسے ان کے اندر ہم آلو بھی ڈالتے ہیں جو کہ کاربوائیڈریٹس ہیں بہت ہیوی کاربوائیڈریٹس ہیں اور یہ تلے جاتے ہیں آئیل کے اندر یا گھی کے اندر اب وہ آکے اس کے اندر اکٹھا ہو جائے گا اس لیے بہتر ہے کہ ہم سموسے کو ایوائیڈ کریں کھانے کی تو میں نے بات آپ سے کرنی ہے نیکن صرف کھانے کی کوالیٹی کو چینج کرنے سے جو ہے ڈالمنل فیڈ کم نہیں ہو سکتی ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ ایکسرسائز بھی کریں میرا خیال ہے کہ یہ جتنے میں نے آپ کو ٹپس بتائے ہیں کہ کھانے کے بارے میں مختلف کس طرح سے ہم ان کو چینج کر سکتے ہیں پلس ایکسرسائز کے بارے میں اور ایکسرسائز کے جو متبادل طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ ان کو ایڈاپٹ کریں تو اس طرح سے ہمارے جو ایڈالمنل فیٹ ہے وہ بھی کم ہو جائے گی جب وہ کم ہوگی تو ہم اچھا لگے گا ہماری سمارٹ لوگ ہوگی ایکٹیو ہوں گے پروفیشنل لائف کے اندر بھی ہم ایکٹیو نہیں کام کر سکیں گے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کیجئے گا اور ہمارے اس چینل کو رحمت کنینک ویڈ سیبننگز کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز اور میں کائنڈلی اس کو شیئر کیجئے